اسلام علیکم ناظرین پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رو ایجنٹ تک کانسلر رسائی دی جائے بھارت کو دوسری طرف عزیر بلوچ کی طرف سے سامنے آنے والے انکشافات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب کی سیاسی سرگرمیاں کس طرف جاری ہیں ان تمام تر ایشیوز کو ڈسکرس کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے ڈاکٹر شاید مسود صاحب اسلام علیکم ڈاکس صاحب کیسے ہیں آپ ڈاکس صاحب باقی قبروں پہ بھی آتے ہیں لیکن کیا پاکستان نے رو ایجنٹ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھا لیا ہے چاہیے جی یہاں پہ واشنگٹن میں کوشش تو کر رہا ہے پاکستان کے جو پارل آفیس کے لوگ ہیں اور سیکرٹری خارجہ پاکستان کے موجود ہیں لیکن جس انداز میں یہاں پہ اٹھانا چاہیے تھا دنیا کے سامنے اگر یہ پاکستان کا موقف ہے ریاست پاکستان کا موقف ہے تو اس انداز میں نہیں اٹھائے گیا اور یہ جب اداری حکومت پاکستان کے اوپر آئید ہوتی ہے کہ ان کے جو فارن منسٹر ہیں یا تاریخ فاطمی صاحب ہیں یا سرطا جزید صاحب ہیں یا میاں نواز شیل صاحب خود وزیر خارجہ ہیں وہ اس کے اوپر کوئی بات کریں دیکھیں ان کی طرف سے اس طرح سے معاملہ اٹھایا نہیں گیا جس طرح سے اس کو اٹھائے جانا چاہیے تھا میں ذرا موجودہ کیوں صورتحال ہے نا اس کو تھوڑا سا ری کیپ کر لیتا ہوں دوبارہ جو پچھلے چند روز میں میں نے باتیں کیے تو پھر میں موجودہ صورتحال پہ آتا ہوں کہ آج کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے پاکستان کی لیاستہ کھڑی ہوئی ہے حکومت نہ کھڑی ہوئی ہے عوام پہن کھڑے ہوئی ہے اسٹیبیسمنٹ نہ کھڑی ہوئی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا ہیں تو ذرا ری کیپ ہو جائے تو اندازہ ہو جائے گا ساری صورتحال پہ دیکھیں جو حکومت آئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی دوہدار ساتھ میں ایک اینار ہو ہوا تھا مشارب صاحب سے اور وہ یہ تھا اور اس لیے اینار ہو ہوا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو وار آن ٹیرر ہے اس کے بارے میں واشنگٹن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ شاید مشارب صاحب جو ہیں ان کو پبلک کی حمایت حاصل لیں گے اگر ان کے ساتھ ایک بڑی سیاسی جماعت آ جائے تو وہ شاید وار آن ٹیرر میں مشارب صاحب آگے بڑھ سکیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ این پی کے ساتھ اینکی این کے ساتھ کی جو لیفٹ کی پارٹیز ہیں جو سو کارڈ لیبرل سیٹلر اپنے آپ کو کہتی ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ تیپ آیا تھا مشارب صاحب کا اور مشارب صاحب نے پھر اینار ہو کیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اور مقصد یہ تھا کہ وار آن ٹیرر میں یہ پارٹیاں پولٹیکل سپورٹ فرام کریں گے مشارب صاحب کو وار آن ٹیرر اس وقت امریکہ کا حصہ ہوتا اور اسی لئے جب مشارب صاحب بعد میں جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور میں اس ڈیٹل میں نہیں جانے تاتا محترمہ چلی گئی مشارب صاحب بھی چلے گئے زلداری صاحب آگئے جو کچھ ہوا لیکن موجود حکومت جو آئی ہے موجود حکومت ہوتا ہے آپ کوئی بات کر کے آتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی جب آئی تھی تو وہ وار آن ٹیرر کے اوپر آئی تھی کہ وار آن ٹیرر کے اندر ہم پبلک سپورٹ فرام کریں گے مشارب صاحب کو اور یہ جو بھی جنگ ہے اس میں آ گیا بھی جائیں گے اور اس زمانے میں جب کرپشن اور باقی معاملات آتے رہے تو امریکہ کے اندر ایک عام بھرائی یہ تھی کہ جی عام مسئلہ کیا ہے پاکستان کا وار آن ٹیرر مسئلہ ہے یا کرپشن مسئلہ ہے اور ہوتا تھا کہ نی جی کرپشن مسئلہ ایک بڑا شاید نہیں ہے اصل مسئلہ وار آن ٹیرر ہے جی شرگنبی کے خلاف جنگ پاکستان کر رہا ہے اور بہرحال سوات آپریشن یہ سارے آپریشن ہوتے رہے لیکن اس دوران ملک کو بری طرح سے معاشی طور پر کھوکلا کر دیا گیا لوٹ خصوط کا ایک ایسا بازار گرم ہوا جس کی شاید ہی تاریخ میں کوئی مثال ملے اور میں نے جانتا کہ وہ جوٹا ہوا پیسہ جو پاکستان سے باہر چلا گیا اربوں ڈالرز وہ کس طرح سے پاکستان واپس آئے گا لیکن اس کے بعد جو موجودہ حکومت ہے موجودہ حکومت نے کیا دنیا کے سامنے بات فروف کی ان کا کیا پوائنٹ آسو ہوتا یہ وارن ٹیرر میں زیادہ یعنی دم ٹوڑ گیا تھا یہ وارن ٹیرر کا معاملہ جب موجودہ حکومت آئی چل رہا ہے وارن ٹیرر تو ابھی بھی چل رہا ہے دائش کے خلاف اور باقی جو قوتیں میں سے کے وسطہ میں اور دوری دنیا میں لیکن وارن ٹیرر سے زیادہ موجودہ حکومت نے جو بات اپنی بیچی کی فروغ کی تھی دنیا کے سامنے وہ یہ تھی کہ ہم بھارت کے ساتھ دوستی کریں گے جس طرح سے زرداری صاحب کا جب ان کا جب حلف اٹھایا تھا زردار تھی تو اس وقت اس میں حامد قدری صاحب آئے تھے تو اسی طرح سے جو نواز شریف صاحب کا تعلق پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کریں گے اور اس میں کوئی بہت زیادہ وارن ٹیرر اور ایسی باتیں تھے انڈیا انڈیا سنٹرک بات ہوئی تھی کہ انڈیا کے ساتھ ہم تعلقات کو بہتر کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں گے اور اس میں نواز شریف صاحب نے اس وقت جو کمیٹمنٹ زید تھی آلوی قوتوں کو یا افتان میں آنے سے پہلے اس میں انڈیا اور اسی لیے میاں صاحب نے پھر شروع میں جو اپنے مشیران رکھے اپنے دائے بائیں وہ سارے ایسے لوگ تھے جو بھارت کے ساتھ بہت زیادہ سوف کونر رکھتے تھے اس میں کچھ دانشور شخصیات اس میں کچھ صحافی اس میں کچھ تذزیہ کار ان کو اپنے دائے بائیں بٹھایا ان کو عالی عوضے دے دیئے یہ پرو انڈیا سے مرادی ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ بھائی چاری کی بات کرتا تھا اس کو میں نے یہ ہدا دے دیا یہاں بٹھا دیا وہاں بٹھا دیا تو اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے پھر میاں نواز شریف صاحب آگئے اس وقت ملمون سنگھ صاحب کی حکومت تھی اس کے بعد آگیا وہاں پہ مودی صاحب جز گئے الیکشن میاں نواز شریف صاحب اپنے ظاہر ہے انہوں نے جو کمیٹمنٹس کی ہوتی دنیا کے ساتھ اس کے مطابق ان کی تقریبیں حلو برداری میں گئے مودی صاحب کی ان کے ساتھ بھائی چارہ شروع کیا لیکن وہ پھر بات بنی نہیں میاں صاحب کو شاید کچھ عرصے کے بعد اس بات پر اندازہ ہوا کہ وہ جو کمیٹمنٹ میں نے عالمی قوتوں کے ساتھ کی تھی یہ وہ میں اس کے پوری نہیں کر پا رہا اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کشمیر کے پر آپ نے بات نہیں چھڑی لیکن ساتھی آرمی چیم راہی شریف صاحب کا بیان آگیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور یہ غالباً نواز شریف صاحب کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ وہ جنرل راہی شریف کو وہ خود لائیں ہیں اور جنرل راہی شریف جو ہیں وہ انہوں نے آکے اپنے آپ کو سیاست سے الگ بھی کیا ان کو موقع ملے ایک دو دفعہ کہ وہ ماشاءاللہ لگا دیں جانے دھرنے کے دوران بھی اور اس سے آگے بیچھے بھی لیکن انہوں نے نہیں کیا ملے ở دورانہ موسیقی